مغل با شاہ جہان نے 1645 میں شاہی کلالاہور میں موٹی مسجد تعمیر کرائی مغلیہ فن طرز تعمیر کا شاہ کار موٹی مسجد ماضی کی طرح آج بھی عوام کی توجہ کا مرکز ہے موٹی مسجد عوام جننات کی مسجد کے نام سے بھی مشہور ہے یہاں آنے والوں کا ماننا ہے کہ موٹی مسجد میں نوافل ادا کرنے کے بعد جو بھی دعا مانگو پوری ہوتی ہے اللہ کے ولیوں سچی زبانوں سے ہمیں یہ روایتیں ملی ہیں کہ یہاں پر اللہ کی ایک مخفی مخلوق ہے جننات اس جگہ کی یہ تقدس جو ہے نا وہ انسان کو اس طرف مجبور کر دیتا ہے دل خود بخود اس چیز کی طرف آ جاتا ہے کہ وہ عبادت کرتا ہے اور وہ ڈوب جاتا اس چیز میں محکمہ اثار قدیمہ کے ٹپٹی ڈریکٹر کا کہنا ہے کہ مسلم سنتنت کے زوال کے بعد مہراجہ رنجیز سنگھ نے اس مسجد کو نہ صرف پامال کیا بلکہ مال اور خزانہ رکھنے کے لیے استعمال بھی کرنا شروع کر دیا 1899 میں لارڈ کرزن جو اس وقت آرکیالو جی کے ہیڈ تھے انہوں نے اس کی اصل شکل میں مسجد کے طور پر بحال کیا اور اس وقت سے حکومت پنجاب جو ہے نا اپنی اویلبر سورسز کے مطابق اس کی تضیعن و رائش اور تحفظ ربحالی کے لیے کام کرتی رہتی ہے لاہور شاہی قلعے کے تاج میں جڑا ہوا یہ موتی آج بھی پوری عبوداب کے ساتھ چمک رہا ہے سنگ مرمر سے بنی ہوئی مسجد کو دیکھنے کے لیے دور دور سے سیاہ ذوک و شوق سے آتے ہیں تاہم کمزور اقائد رکھنے والے افراد مسجد کی دیواروں پر اپنی مرادیں لکھ کر تاریخی احساسے کو تباہ اور مسجد کے تقدس کو پامال کرتے ہیں